ہم بات کریں گے ستائیس دسمبر دو ہزار سات کے اس واقعے کے بارے میں جس کے بعد پاکستان کی جو لیڈرشپ کی ایک لڑی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی محترمہ بین عظیر بھٹو کو کچھ ظالموں نے شہید تو کر دیا لیکن ان کو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک اور علمناک باگ شہادت بین عظیر بھٹو ان شہید بین عظیر بھٹو کے قاتلوں کا بھی سراخ مل سکا محترمہ بین عظیر بھٹو شہید کیے کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے اپنے حال یا انٹرویو میں انکشافات کیے یہ تو وہ ریاستی دہشتگردی تھی جس کی بہنٹ مرحلہ وار پورا خاندان بھٹو خاندان چڑھ گیا بھٹو مخارفین قوتیں کسی بھی صورت میں بھٹو خاندان کو ماف کرنے کو تیار نہ تھی لیکن انہیں رات گئے انفارم کیا گیا کہ آئی آسائی کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج فوری طور پر انہیں ملنا چاہتے ہیں ندیم تاج نے محترمہ کو بتایا کہ وہ کل کے منقد ہونے والے جلسے کو منسوخ کر دیں لیکن محترمہ اس کی وجہ دریافت کی تو جنرل ندیم تاج نے کہا ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس پر محترمہ نے کہا اگر انہیں دہشتگردوں کا علم ہے تو وہ انہیں گرفتار کیوں نہیں کر لیتے رحمان ملک کی وہ بات جو بڑی اہمیت کی حمل ہے کہ انہوں نے آٹھ لوگوں کو ٹریس کر ریا تھا لیکن وہ جیسے ہی کسی ایک بندے کے پاس پہنچتے ہیں وہ بندہ خفیہ طریقے سے قتل ہو جاتا ہے جب امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزرائیس اسرائیل کے دار الحکومت تلعبیب میں ری برثفت میڈل ایس کے منصوبے کا اعلان کر رہی تھی ندیم بھٹو نے اپنے وطن واپسی کے لیے بدقسمتی سے کونڈا لیزرائیس سے ہی زمانت مانگی اپنی زندگی کی زمانت مانگی اور ایسا کرنا خود موت کی وادی میں قدم رکھنے کے مترادف تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی سپیشل پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے ستائیس دسمبر دو ہزار سات کے اس واقعے کے بارے میں جس کے بعد پاکستان کی جو لیڈرشپ کی ایک لڑی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں کوئی لیڈر نصیب نہیں ہوا تو غلط نہیں ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو کو کچھ ظالموں نے شہید تو کر دیا لیکن ان کو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں اس کے کیا محرکات ہو سکتے تھے اس کی کیا وجوہات تھیں اور آج تک محترمہ کے قاتلوں کی تک کوئی کیوں نہیں پہنچ پایا قاتل لیگ سے شروع ہو کر بیت اللہ محسود تک پہنچ تو گئے ہم لوگ لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے آج تک قائم نہیں ہو سکی اس کے بارے میں ہم آج کی پاڈکاسٹ میں بات کریں گے آمیر شہباز حاشمی صاحب ہمیشہ کی طرح ملے ساتھ موجود ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں محترمہ کی شہادت اس کے کیا محرکات تھے آپ کی خاصی ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب پاکستان کی تاریخ کا ایک اور علمناک باب شہادت بیرزر بھٹو جس قتل پر زمین اور آسمان میں لرزہ تاریخ ہو جانا چاہیے تھا پر ہر سال اگرچہ پاکستان پیسپالٹیکی کی عادت اور سیاسی کارکران برسی کا اعتمام کرتے ہیں جہاں رہنما تقریر کرتے ہیں کچھ خضابت کے رمود سے واقف اپنے خطاب سے ماحول کو غمزدہ کرتے ہیں کارکنان آنسو بہاتے ہیں اور سسکیوں میں اس تقریب کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح جمہوریت کے ہمارے پیسپالٹیک کے شہداؤں کی برسیب منائی جاتی ہے لیکن کیا این شہید بیندیر بھٹو کے قاتلوں کا بھی سراخ مل سکا وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور کیا پاکستان کی عوام فقط اسی بیانیے کو تسلیم کر لے کہ ٹی ٹی پی کے دو ملیٹنٹس پندرہ سالہ حسین گل اور رفاقت حسین نے اس کی منصوبہ بندی کی پھر انہوں نے دوسرے قاتلوں بلال اور اکرام اللہ کو کچھ کارتوس دیے اور پسٹول دیے جنہوں نے بعد میں بیت اللہ موسود پران کے مطابق دہماکے کے بعد ٹارگٹ کر کے سنیپر کے ذریعے قتل کروا دیا کیا اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے محترمہ بیندیر بھٹو شہید کیے کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے اپنے حال یا انٹرویو میں انکشافات کیے کہ بیندیر بھٹو کے تمام خیرخواہوں اور باخبر لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان نہ جائیں کیونکہ انہیں جان کو خطرہ ہے اور سب سے دردناک پہلو تو یہ ہے کہ محترمہ خود بھی اپنے پر قاتلالہ حملے سے آہگاہ تھی یہی تو وہ ریاستی دہشتگردی تھی جس کی بھیٹ مرحلہ وار پورا خاندان بھٹو خاندان چڑھ گیا ظلفکارلی بھٹو کی پھانسی سے اس خوفناک دہشتگردی کا آغاز ہوا تو شانواز بھٹو کو خفیہ ایجنسز یا اجرتی قاتلوں کے ذریعے زیر دے کے مار دیا گیا پھر محترمہ کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل مرتضہ بھٹو کا پولیس مقابلے میں بہمانہ طریقے سے قتل اس پر طویل خاموشی اور اس واردات میں بھی ملوث افراد جو ممکنہ طور پر گواب بن سکتے تھے کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس قتل پر بھی مٹی پڑ گئی بھٹو مخافین قوتیں کسی بھی صورت میں بھٹو خاندان کو معاف کرنے کو تیار نہ تھی محترمہ بیندر بھٹو شہید کیے ساتھ ابو زہبی میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی تھی جو پندرہ منٹس پر محیط تھی اور یہ ان کی شاید آخری ملاقات تھی جس ملاقات میں پرویز مشرف نے محترمہ بیندر بھٹو صاحبہ کو پاکستان آنے سے منع کیا تھا اور محترمہ نے بغیر لگی لپٹی اس پر جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے پاکستان آنے سے رکھنے والے اس پر پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اس صورت میں میں آپ کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا لیکن محترمہ پاکستان اپنے وطن واپس آنے کو بے چائن تھی اور اپنے عوام میں رہنا چاہتی تھی اس دوران محترمہ کو کچھ خفیہ کی طرف سے سیکیورٹی الیٹس کیا گیا لیکن محترمہ نے ان تمام دھمکیوں اور اطلاعات کے واپس آنے کو ہی انہوں نے ترجیح دی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی اے رپورٹ سے بڑی ریلی کی شکل میں محترمہ نکلتی ہیں تو کارکنان کے جذبات دیدنی تھے جنوس کے راستے میں دو دھمکی ہوتے ہیں جس میں 193 کارکنان موقع پر شہید ہو گئے اور 450 کے لاگ بگ لوگ زخمی ہوئے ہیں ان شہدہ میں 50 تو وہ سیکیورٹی پر معمور کارکنان تھے جنہوں نے ہاتھوں کی زنجیر سے محترمہ بینظیر کو محفوظ کیا ہوا تھا یہ محترمہ پر پہلا کاریوار تھا جس پر 1500 خانداروں کے چراغ گل ہو گئے اور محترمہ کے لیے یہ پیغام بھی تھا کہ اب ان کی زندگی خطرے کی لائن عبور کر چکی ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ واپس چلے جائے لیکن محترمہ بینظیر بھٹو اس بار ایک ایرن لیڈی کے طور پر مضبوط آساب لیے پاکستان میں ایک نئی جمہوریت کی تاریخ رکم کرنے پر اردہ کیا ہوئی تھی 26 دسمبر کی رات محترمہ بینظیر بھٹو ایک تھکا دینے والے لمبی ڈرائیو سے اسلامباد پہنچتی ہیں اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں رات گئے انفارم کیا گیا کہ آئی آسائی کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج فوری طور پر انہیں ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات رات ڈیڑھ بجے پھر ڈرائنگ روم میں ہوئی جس میں رحمان ملک بھی شامل تھے ندیم تاج نے محترمہ کو بتایا کہ وہ کل کے منقد ہونے والے جلسے کو منسوخ کر دیں لیکن محترمہ اس کی وجہ دریافت کی تو جنرل ندیم تاج نے کہا ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس پر محترمہ نے کہا اگر انہیں دہشت گردوں کا علم ہے تو وہ انہیں گرفتار کیوں نہیں کر لیتے تو اس پر جنرل نے جواب دیا اس طرح تو ان دہشت گردوں کو ہمارے سورس کا علم ہو جائے گا محترمہ نے محض اسے دھمکی ہی سمجھا اور کہا کہ وہ ان کے اور ان کے دوسری لوگ کی حفاظت کا مکمل بندوبست کریں اس پر جنرل نے کہا وہ اپنی پوری تبانائیوں کے ساتھ یہ فرض اندھا کریں گے اس بات کا تذکرہ بی بی سی کے نمائندہ اون بونٹ جونس نے اپنی کتاب بوٹو ڈائنسٹی دی سٹرگل آف فار پاور ان پاکستان میں کیا پڑی تفصیل سے کیا بہرحال محترمہ اگلے دن سے پہر ساڑھے تین بجے لیاقت باق پہنچ گئی اور گیٹ کی چابی پولیس سیکیورٹی کے پاس نان ہونے کی وجہ سے انہیں گیٹ پر کچھ دیر رکھنا پڑا اور وہ پھر اس کے بعد سٹیج پہ پہنچی اور بھی ایک تاریخی سپیچ کی جس نے کارکنوں میں ولولے پیدا کیے محترمہ اپنا خطاب مکمل کر کے جب واپس جانے لگی تو عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ گاڑی کے حسن روف سے انہوں نے سر نکالا کیوں نہ نکالتی کیونکہ ایک لیڈر عوام کے بغیر تو نہیں رہ سکتے یہ جانی لیڈر تو عوام سے دور رہ سکتے ہیں محترمہ بیردیر بھٹو اور ذلفکارلی بھٹو جیسے لوگ عوام میں ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں اور انہی میں ہی مرنا چاہتے ہیں تو وہی پھر ایک دھمکہ ہوا اور پھر ایک سنیپر نے ٹاک کر سر کا نشانہ لیا اور یوں محترمہ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اب آتے ہیں رحمان ملک کی وہ بات جو بڑی اہمیت کی حمل ہے کہ انہوں نے کہا پاس پہنچتے ہیں وہ بندہ خفیہ طریقے سے قتل ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا پولیس کے ریجسٹر ٹیمپر کر دیے گئے جائے وقوعہ کو واردات کے بعد دھو دیا گیا اگر اس وقت کے ڈی آئی جی سعود عزیز اور ایس ایس پی خرم کو تھرڈ گری دی جاتی روایتی تھرڈ گری دی جاتی تو کم از کم ان ملزمان تک ضرور پہنچا جا سکتا تھا جن کے حکم پر جائے وقوعہ کو دھویا گیا بہرحال یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی محترمہ کی شہادت اس وقت ہوئی جب امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزرائیس اسرائیل کے دارالحکیمت تلعبیب میں ریب برتفت میڈلیسٹ کے منصوبے کا اعلان کر رہی تھی یہ غور کرنے والی بات ہے اور پلان بھی یہی تھا کہ لبنان کو فتح کر کے بزریا شام ایران پہنچا جائے اور ہوا بھی ایسے کہ اسرائیل کو پھر ان کے منصوبوں کے برعکس وہاں لبنانی حضب اللہ سے ان کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اسرائیل کو وہاں شکست ہوئی اور ان کا منصوبہ کھٹا ہیے پڑ گیا بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ التوا میں پڑ گیا ہے ان کا منصوبہ تھا کہ نائے مشرق واسطہ میں اسرائیل کو بلا شرکت و غیر مالک بنا دیا جائیں اور ان کی شراکت داری میں انڈیا کو بھی شامل کرنا مقصود تھا اور پاکستان کو بے دست و پا کر کے اس کی زیلی ریاست بنا دینا بھی اس منصوبے کا حصہ تھا لیکن اس خوفناک منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ سب سے پہلے بیندر بھٹو گئی تھی اور بیندر بھٹو نے اپنے وطن واپسی کے لیے بدکی سمتی سے کونڈلائزر رائس سے ہی زمانت مانگی اپنی زندگی کی زمانت مانگی اور ایسا کرنا خود موت کی وادی میں قدم رکھنے کے مترادف تھا اور بیندر بھٹو جو اس سیاستدان کی بیٹی تھی جو امریکی سامراج کی آنکوں میں برئی طرح کھٹکتا تھا اور اسی امریکہ کے سامراجی ایڈنڈے کی تکمیل پر کاربند اسکری قوت کے ذریعے عدالتی فیصلے کے ذریعے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا محترمہ بیندر بھٹو کا قطر ایک بین الاقوام یہ منصوبہ یہ میرے میں سمجھتا ہوں اور جس میں ایک بار نہیں ایک بار انہی قوتوں نے پھر ان کا ساتھ دیا جو ہمیشہ سامراجی ایڈنڈے کی تکمیل میں اپنا کردار عطا کرتے ہیں جی جی سیر یہ باتیں آپ نے محرکات جو بیان کی یہ تو بڑی ڈیٹیل تھی بڑی زبردست طریقے سے لیکن اس کی اوپر کچھ ہستیوں کی اوپر الزامات بھی لگتے ہیں جس طرح سے پہلے کافلی کی اوپر الزامات لگے جن کا نام بقاعدہ طور پر محترمہ نے اپنے جو خط تھا آخری اس کے اندر بھی لکھا اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی الزامات کی ایک وہ ایک پوری تفصیل موجود ہے اور اس کے علاوہ عاصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی ایک عرفے یعنی عام عوام کے اندر ایک یہ کم سے کم ایک سوچ تو پائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ الزام آتا ہے کہ وہ بھی شاید مولویس تھے تو ان باتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بات سچ تھی کون سی بات حقیقت تھی بیسی کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرکات جب کی بات ہم کرتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیزائنز کس کے تھے اور ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این اس وقت جس ری برت اف دی میڈل ایسٹ کا منصوبہ سامنے تھا اور پاکستان کے مستقبل کا تاجن کرنے کے لئے بین لقوامی سازشہ منطب ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے سامنے ایک شخصیت تو ضرور تھی جس کی حبل وطنی پر ہم شک نہیں کر سکتے جو جیتی پاکستان کے لئے تھی اور مرے بھی پاکستان کی عوام کے لئے وہ کسی صورت پر کمپرومیز نہیں کر سکتی تھی اور ممکنہ حد تک امریکہ کو یہ اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ نئے مندقت ہونے والے پاکستان کی الیکشن میں بیند زیر بھٹو واضح اخصریت سے کامیاب ہو جائیں گی تو اب ان کے لئے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی سیم بلکہ اسی طرح کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کی شہادت سے پہلے بیند اقوامی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اخوانستان میں بسات بچ چکی تھی اگر ظلفکار علی بھٹو زندہ رہتے تو امریکہ کھل کھیل کے اس طرح اپنی گیم نہ کر سکتا اس کے سامنے رکاوٹیں ہوتیں تو ظلفکار علی بھٹو کی موت اور اس کی پھانسی اسی تناظر میں تھی وہ بیند اقوامی تناظر میں تھی اب وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو لیکن انہوں نے اس بیند اقوامی سامراجی ایجنڈے کی تکمیل میں وہ مددگار ثابت ہوئے وہ ایسے ہی ثابت ہوئے جب جس طرح لیاقتہ علی خان کا قتل ہوا جس طرح ذرفکار علی بھٹو کا بیند اقوامی بھٹو کا اسی طرح یہ اسی طرح کا یہ بھی ایک شاخصانہ ہے اسی بیند اقوامی طرح کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیاقتہ علی خان کا قتل کیوں ہوا کیونکہ جب بھٹ بھیل میں پشاور میں ہوائی اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو تو وہاں اس کا نتیجہ لیاقتہ علی خان کا قتل تھا اور وہ محرکات تھے تو بہرحال یہ بیند اقوامی ایک سازش تھی جس پہ بیند اقوامی بھٹو شہید انس کی بھیل چڑ گئی اور خواب و پرویز مشرف اگرچہ بیند اقوامی بھٹو محترمہ نے اس دور میں دس لوگوں کا نام گنوائے تھے جس میں پرگیٹر اجازشاہ پرویز مشرف پرویز الہی اور یہ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہ تو بیند اقوامی بھٹو تھیں اور ان کے علم بھی تھا کہ یہ قاتلانہ حملہ ان پر ہوگا لیکن لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو بے خوف ہو کر اپنا کردار ادا کرے لیکن بہرحال ایک بہت بڑا علمیہ ایک بہت بڑا ویکیوم ایسا پیدا ہوا کہ جس کو فل کرنا پورا کرنا اب بہت مشکل نظر آتا ہے ہمیں جی نہیں بالکل آپ نے اسے درست فرمایا اور یہ چیز شاید قتل کرنے والوں کو خاص طور سے ان لوگوں کو جو ہمارے ہی ملک کے لوگ جو آلائے کار بنتے ہیں جو ہاتھ بنتے ہیں ان کو شاید اس بات کے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ملک کو اور قوم کو کتنا بڑا نقصان پہنچ جا رہے ہیں محترمہ بن عظیر بھٹو بے شک کہ ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں ان کی یادیں موجود ہیں خالی لیکن آج اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے سپیشلی موجودہ سیاسی لیڈرشپ کو دیکھ کر اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اگر شاید محترمہ آج ہمارے پاس ہمارے درمیان ہوتیں تو صورتحال خاصی مختلف ہوتیں اسی طرح سے جس طرح ہم ذلفکار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں یا پھر قائد عظم محمد علی جنا جن کے بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کو بھی ایک سازش کے تحت ان کی ایمبلنس کو ہسپتال نہیں پہنچنے دیا گیا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی پاڈکاسٹ میں ضرور بات کریں گے کہ ان تمام بڑی ہستیاں اور پاکستان کے بڑے لیڈرز تھے ان کی اسیسنیشنز کے پیچھے کون تھا کیسے تھا اور ان کے کیا مہرکات تھے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس پر بھی بات کریں گے فیلحال آپ سے ایرازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے گا خوش رہی آباد رہیے پاکستان زندہ بات خدا حافظ